یہ سوچ ہے ہم لوگوں کی کیا یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکامات پر عمل کرنے والوں کے کام ہیں کیا انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس غم اور غصے کی حالت کے اظہار کے بارے میں نہیں سنا جب آپ نے لڑائی کے دوران زیر ہونے کے بعد کلمہ پڑھنے والے شخص کو مسلمان کے ہاتھ قتل ہونے پر فرمایا تھا جو اظہار کہ کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ اس میں خالص کلمہ بھرا ہوا ہے یا بنافٹی کلمہ ہے دنیا میں ہر قسم کی تباہی ہوتی ہیں کمزور بھی ہیں جردت والی بھی ہیں تو جو کمزور ہیں وہ تو ڈر جاتے ہیں لیکن جردت والے بہرحال مظاہرہ کرتے ہیں جردت کا کئی جردت والے جہاں باوجود سختیوں کے سچائی قبول کرتے ہیں کئی جردت من جو ہیں جو حق کے مقابلے پر کسی بھی ظلم کی پرواہ نہیں کرتے پس خوش قسمت ہیں وہ جو فیرونوں کو یہ جواب دیتے ہیں جردت کے ساتھ کہ فقضِ امان تقاس پس جو تیرہ زور لگتا ہے لگا لے انما تقضی حاضح الحیات الدنیا تو صرف اس دنیا کی زندگی کو ختم کر سکتا ہے پس وہ احمدی جن کو آج پاکستان میں شہید کی عطا جا رہا ہے ان کا بھی یہ جواب ہے اور ہر احمدی کا یہ جواب ہے جو امان پر قائم ہے اور وہ جو نئے احمدی ہوئے ہیں اور شدید مخالفت کا سامنا کر رہے ہیں ان سے بھی میں کہتا ہوں کہ دعاوں سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں اور ہمیشہ یہ جواب دیں کہ واللہ خیر ہوں آپ کا اللہ سب سے بہتر ہے اور سب سے زیادہ قائم رہنے والا ہے اور جو بہتر ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے وہ دشمنوں سے بھی نپٹے گا اور نئے کامال کی جزا بھی دے گا ان کے جماعت میں شامل ہونے پر ان کو بہترین جزا دے گا جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ جو چراغ اللہ تعالیٰ نے روشن کیا ہے اسے انسانی پھونکیں بجھا نہیں سکتے اور اللہ تعالیٰ اپنے اس چراغ کا نور لوگوں پر اس طرح اتارتا ہے کہ دنیا کی تمام طاقتیں جمع ہو کر اس کے مقابلے میں روکیں گھڑی کرنے کی کوشش کریں تو اس کو روک نہیں سکتی وہ اس روشنی کو اس نور کو دلوں میں اترنے اس سے روک نہیں سکتی کئی بیتیں ہر سال ہوتی ہیں کئی نیک فطرت حضرت مسیح مہدلہ السلام کی سچائی کا اعلان کرتے ہیں اور کوئی انسانی کوشش ان کے اس عمل میں نہیں ہوتی ان کو اس پیغام پہنچانے کے لیے جو حضرت مسیح مہدلہ السلام کا پہنچتا ہے کوئی انسانی کوشش نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ خود ان کے دلوں کے دروازے کھولتا ہے اللہ تعالیٰ خود ان پر اپنے محبوب کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کی سچائی ظاہر کرتا ہے ابھی گزشتہ دنوں عرب کے ایک ملک سے ریپورٹ آئی تھی بعض نام میں نہیں پڑھوں گا مسئلہ تنیم لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ان دنوں میں حضرت اقدس مسیح مہدلہ السلام کی تعاید و نصرت کے بڑے واضح نشانات مشاہدہ کر رہا ہوں اور صحیح فطرت لوگوں سے رابطہ ہو رہا ہے پھر کہتے ہیں کہ چند دن قبل ایک دوست نے اسٹوڈیو میں رابطہ کیا ہے امٹی اے کے اور وہاں سے ان دوست کا پتہ کیا اور ان کے ساتھ پھر رابطہ کیا تو یہ رابطہ کرنے والے صاحب جو تھے ان کے بارے میں یہ ریپورٹ دینے والے لکھتے ہیں کہ صاحب ایک سادہ طبیعت کے آدمی ہیں اور صوفیاء میں سے ہیں انہوں نے خواب میں دیکھا کہ انڈیا کے گاؤں میں ہیں اور کچھ شریر لوگ ان کا پیچھا کر رہے ہیں اتنے میں حضرت مسیمہ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور ان کے سینے میں داخل ہو جاتے ہیں اور حضور کی وہی صورت تھی جو انہوں نے بعد میں دیکھی اس کے علاوہ کئی دفعہ حضور علیہ السلام سے خواب میں زیارت کر چکے ہیں اور ابھی چند دن قبل انہوں نے حضرت عقدس علیہ السلام کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک کے بالکل مطابق دیکھا اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں اور یہ دوست جنہوں نے لکھا ہے کہتے ہیں جب میں نے کوئی بات کی وضاحت کرنی چاہیے کسی بات کی تو انہوں نے مجھے روک دیا کہ ایمان میرے دل میں گڑ چکا ہے مجھے اب کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے پھر یہ لکھتے ہیں کہ دو دن قبل ایک نوجوان نے فون کیا اور وقت مانگا چنانچہ انہی صاحب نے جنہوں نے بیعت کی ہے اور ایک اور پرانے احمدی کے ساتھ کہتے ہیں میں ان سے بات کرنے گیا تو اس نوجوان کے والد صاحب بھی تھے جو کہ سوفیہ کی جماعت سے منسلک ہیں اور جب باپ سے بات شروع ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ بیس سال قبل انہوں نے خواب میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ایک دیوار پر لٹکی دیکھی تھی۔ اور اب جب ایم ٹی ایک اس روڈیو میں حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی تصویر دیکھی تو ہو بہو وہی تصویر ہے تو یہ ہے عاشق سادے و غلام سادے کی نشانی تو کہتے ہیں کہ ہو بہو وہی تصویر ہے جو میں نے بیس سال قبل دیکھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ جماعتی اقائد سے متفق ہیں اور بتایا کہ ایک دفعہ وہ کسی کا ڈیشن ڈینا سیٹ کر رہے تھے اور چینل سیٹ کرتے گا جو پہلی تصویر انہیں نظر آئی وہ اس خط لکھنے والے کی تھی ہمارے عربی پروگراموں بھی آتے ہیں تو انہوں نے سمجھا تھا کہ انہیں میرے ذریعے سے پیغام پہنچے گا پھر انہوں نے بیعت کر لی۔ پھر کہتے ہیں اس ملاقات کے دوران ہی ایک فون آیا انہوں نے ایک صاحب نے ایک ٹیلی فون ڈیریکٹری سے ان کے گھر کا نمبر لیا پھر وہاں سے موبائل نمبر لیا گھر سے گھر پہ نہیں تھی یہ پھر ملاقات کا وعدہ کیا اور ملاقات پر بتایا کہ وہ پڑھے لکھے انسان ہیں اور امریکن یونیورسٹی سے بیروت سے ساٹھ کی دہائی میں فارغوت تحصیل ہوئے اور پھر فوج میں رہے ستر کی دہائی میں ایک آفیسر کے طور پر پھر زعودیہ میں بھی رہے ائر فورس میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہے خصوصاً تصوف کی کتابوں کا بہت شوق ہے پھر بتایا کہ گزشتہ خیالات پر اپنے آپ کو ملامت کرتے ہیں کہ مخالفین کی کتابیں پڑھ کر جماعت کو کافر سمجھتا تھا کیونکہ جماعتی کتابیں باوجود کوشش کے میں اثر نہ تھی اب وہ ہمارے چینل کے پروگرام بقائد کی سے دیکھتے ہیں اور حضرت مسیح مہود کی صداقت ان کے دل میں نقش ہو چکی ہے اور تصوف میں ادراک رکھنے کی ویسے حضور اکدس کی کتابوں میں بیان معرفت کے نکات کو فوراں سمجھ جاتے ہیں بلکہ محضوظ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسے الفاظ کسی جھوٹے کے موں سے نہیں نکل سکتے بلکہ یہ کلام عارف حقیقی کا کام ہے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ اکثر لوگ پہلے بیس کرتے تھے اعتراضات اٹھاتے تھے دلائل اور براہین کا مطالبہ کرتے تھے لیکن اب ایسی ہوا چلی ہے بلکل اس کے برعکس کہ جو لوگ ملتے ہیں متفق ہوتے ہیں اور انہوں کو بہت سارے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرایا ہوتا ہے تو اگر خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور جھکیں اور اس سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ضرور رہنمائی فرماتا ہے لیکن ہمارا بھی کام ہے کہ ان لوگ رہنمائی کے لیے دعائیں کریں اور بہت دعائیں کریں پس اللہ تعالیٰ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے وعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ تو ہر روز اپنی تعاید و نصرت کے نظارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا رہا ہے لیکن ہماری بھی جیسا کہ میں نے کہا ذمہ داری ہے خدا دران لگائی ہے کہ جو تمہارے وسائل ہیں جسا تک تم اس دلوں کے لیے